شدو موسے والے کیا بھیلی ہیلو گائز ویلکم ٹو بیک این اوڈر ولوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بڑھیا ہوں گے اور آج کا یہ ولوگ آپ کے لئے کافی سپیسل ہونے والا ہے کیونکہ میں اپنے جین او سو کو لے کے جا رہا ہوں موسے پنڈ یعنی کی شدو موسے والے کے گاؤں تو ولوگ آپ کے لئے کافی انٹریسٹ رہے گا کیونکہ ولوگ ہے جو کافی لوگ پسند کرتے ہیں سیدو موسے والے کو اور جو جو سیدو موسے والے کو پسند کرتے ہیں وہ اس ولوگ کو کمپیڈ جرور سے بات کریں گے اور پورا جو سفر رہے گا ہم کور کرنے والے اپنی جین او سو کے ساتھ تو چلیے گائز جب گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے کا سین کیا رہتا ہے تو گائز گھر سے نکلے ہوئے مجھے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اور جسٹ ابھی میرے سے سیدو کپنڈ ہے وہ ایک سو سترہ کلومیٹر رہا ہے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لئے تو آگے آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے ویڈیو میں اور ویڈیو اگر اچھا لگے نا آپ کو ویڈیو کو لائک کر کے جرور سے جانا اور چیل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو چلیے گائز ملتے آپ نیکس سیٹی میں کون سی سیٹی آئے گی وہ آپ کو ڈیڈیل سے بتا دوں گا تو گائز میں اگر اوہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے سیدو موسے والے کا پندرہ وہ نائنٹی فور رہ گیا ہے تو چلیے گائز دیکھ سکتے ہوئے اگر اوہ والا مندر تو چلیے گائز ملتے آپ نیکس سیٹی میں کون سی آتی ہے تو گائز ابھی میں پہنچنے والا ہوں سیدو موسے والے کے گاؤں جسٹ ابھی پاندس منٹ میں رکھو لگے کیونکہ چھے سے سات کلومیٹر رہا ہے تو آگے آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہاں کا محول کیا رہتا ہے میرے خیال سے وہاں پر پہلے سے ہی کافی بھیڑی ملے گی کیونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کے دن کافی لوگ سیدو موسے والے کی حویلی کو ویجیٹ کرتے ہیں تو کیوں نہیں چلیے پھر ہم بھی دیکھتے ہیں میں کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا نہیں ہوتا تو چلیے گھائی جب سیدھا ملتے ہیں حویلی میں بھائی حویلی کہاں پر ہے سیدو موسے والے کی سیدو موسے والے کی حویلی آگے جا کے آگے جا کے آگے جا کے پورٹ اپکے سماحہ دا ہوگی سنڈے آہاں جتھے گھوڑی چلی وہ کتھے ہے جوار کے جوار کے آہاں 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 آپ بیزٹ کرا سکتے ہو گیا چلو گے میرے نال آہاں 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 تو گائج ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہو وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہو بھیڑ وہاں پر کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں پہلے سے ہی آہاں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو پہلے ہی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر میں آپ کو آگے سے ایک بار دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کافی لوگ آئے ہوئے ادھر باقی اس کی حویلی ہے جو آگے ہیں ہی در ہم باد میں آئیں گے پہلے حویلی چلیں گے تو گائج کافی لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو سدھو موسے والے کے سبھی پوشٹر وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے ایک بڑا والا پوشٹر وہ لگا ہوا باقی آپ کو یہاں سے کچھ بھی لینا ہو تو آپ ادھر سے بھی ویجٹ کر سکتے ہو اور کچھ بھی لے سکتے ہو کیونکہ سدھو موسے والے کی کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے یہ دیکھ سکتے ہو مورتیاں وغیرہ سدھو موسے والے کی ادھر لگی ہوئی ہے تو آپ کو پہلے یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گئے ادھر وہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر بھی کافی ایسا لگتا ہے کسی میلے میں آئے ہو اتنی بھیڑے ادھر آپ دیکھ سکتے ہو باقی تھوڑا آگے اور ویجٹ کرتے ہیں حویلی وغیرہ کہاں پر ہے تھوڑی آگے ہوگی میرے حساب سے یہ فوٹو دیکھ سکتے ہو آپ ان کے فادر اور مدر اور وہ خود جو یہاں پر سیل کی جا رہی ہے وہ ایک بڑا بڑا پوسٹر بھی ادھر لگا ہوا ہے حویلی وہ رہی دیکھ گئی گائز میرے کو حویلی کافی لوگ آئے ہوئے آج سندے کے دن وہ دیکھ سکتے ہو آپ کو سامنے اویلی دیکھ رہی ہوگی اور وہ پارکنگ ہے ادھر آپ پارکنگ کر کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہو وہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کے فوٹو لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ان کی اویلی کا مین گیٹ ہے گفت کے دیکھ سکتے ہو اندر کی سائیڈ ہائے ہائی کیا کانا سے آئے ہو ہائیں 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 ہائے ہائے ہمارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو گائز کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے ادھر مان کے چلو کم سے کم سو گاڑیاں ادھر سو گاڑیاں آگے کھڑی ہے پارکنگ میں اور یہ ان کا مین گیٹ ہے پوچھتے ہیں آگے اندر کا سین رہے گا دیکھ کے آتے ہیں پھر تو گائز میں نے اپنا بائک وہاں پر پارکنگ لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کا مین گیٹ ہے وہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہو لیکن ادھر سے آپ کو انٹری نہیں کرنے دیں گے بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہو کافی لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں باقی اب ہم چلتے ہیں اندر آپ کو دکھا دیتے ہیں کی کیا کیا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو لے کیونکہ وہ گاڑی بغیر ہے اس کا سمان ٹیکٹر بغیر ہے وہ اس سائیڈ ہے تو ہم اس سائیڈ جائیں گے اس سائیڈ آپ کو انٹری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی لوگ فوٹو بغیرہ یہاں پر کروارہے ہیں تو چلی گائز جب ملتے ہیں آگے تو گائز یہ آپ کو یہاں پر مین انٹری ملے گا یہاں پر بھی آپ کو پولیس کا پیرا ملے گا اور ادھر بھی آپ کو تھوڑا چیکنگ کروانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر آپ فون بغیرہ لے کے جا سکتے ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیدھا یہاں پر آپ کو چیکنگ کروانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو انٹری کرنا ہوگا وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو وہ مین حویلی ہے اس کے اندر انٹری نہیں ہے باقی سب جگہ انٹری ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہو ادھر کافی لوگ آئے ہوئے ہیں کافی بھیٹ بھڑھ والا محول ہو گئے ہے ادھر باقی ان کے جتنے بھی گاڑیاں وغیرہ وہ ادھر لگی ہوئی ہے ان کی ویلی آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ہے مین جس میں انٹری نہیں ہے کسی کی بھی وہ بھی سکورٹی ریجن باقی یہ ان کا ڈوگی ہے یہ ڈوگی دیکھ سکتے ہو سیدھو موسی والا کا ڈوگی ادھر ہے باقی ان کا ایک ڈوگی اس کے اندر ہے اور ان کا ایک اور نوٹ گیا رہا ان کے پاس دو نوٹ گیا رہا تھے آپ دیکھ سکتے ہو ایک یہ اور ایک یہ جو مین یہ باقی ان کے پاس کیا ہاں بتا دیا میں نے یہ فیورٹ ہے یہ والا فیورٹ ہے بھائی نے بتا دیا اور یہ سکورپیو اور جن میں گولیاں وگیرہ لگی تھی وہ ان کی تھار وہ کھڑی ادھر تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو یہ ان کی مین تھار ہے پتہ ہے سوک رکھتے تھے ٹیکٹر کا تو دیکھ سکتے ہو ایک دو تین ٹیکٹر ہے ان کے پاس باقی ان کی تھار دو اتھار ہو گئی اور مسین تو گائی اب ہم جا رہے ہیں گھر کے لیے کیونکہ یہاں پر زیادہ ویڈیو وغیرہ نہیں بنانے دیا میرے کو وہ بھی سکورٹی ریجن کر کے لیکن ہم تھوڑی بوت کلیپ آپ کو ضرور دکھائیں گے آگے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں سے میں سیدھا آپ گھر کے لیے جا رہا ہوں زیادہ ویڈیو وغیرہ الاؤڈ نہیں یہاں پر بنانا سکورٹی کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہو ادھر میں گھر کے لیے یہاں سے نکل چکا ہوں موسیقی